اسی اسلام کے لیے مسلم بن عقیل کو دے دیا ہے اسی اسلام کے لیے محمد ابراہیم کو دے دیا ہے اسی اسلام کے لیے حضرت زینب نے اپنا دوپٹہ پھنوایا ہے اسی اسلام کے لیے حضرت سکینہ نے اپنے مخصار کے کماتے کھائے ہے اسی اسلام کے لیے امام حسین نے اپنے گھر جلوائے ہے اسی اسلام کے لیے اسی قرآن کے لیے نبی کے نمازے کربلا کے میدان میں تین دن تک بھوکے پیاسے رہے ہیں تو کیسا حسینی ہے اسی اسلام کے لیے اسی قرآن کے لیے اسی ایمان کے لیے تو اپنا چند سکھے خرض کرنے کے تیار رہی ہے اب ذکر شہید آزم میں آنے والے ذکر شہید آزم میں پیٹنے والے ذکر شہید آزم میں امام حسین کے فیوز و پرکاس سے مالا مال ہونے والے آج کے بعد میں یہ عید کرنے کہ ہم اپنے گھر میں خرج کریں نہ کریں مگر اسلام کے لیے جب بات آئے گی قرآن کے لیے جب بات آئے گی ایمان کے لیے جب بات آئے گی تو اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا مال دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو اپنا پریبار دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو اپنا خاندان دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان دے دیں گے مگر اسلام کے پرچن کو جھکنے نہیں دیں گے اسلام کے پرچن کو جھکنے نہیں دیں گے آپ کب سمجھو گے آپ کب پہچان ہوگے آپ کیا تھے کیا ہو گئے ہو یہ کب سمجھ نہیں آرے گا مسلمان کا وہ سر جس پہ ٹوپی ہونا چاہیے مسلمان کا وہ چہرہ جس پہ داری ہونی چاہیے مسلمان کا وہ جس جس پہ آقا کریم کا پسندیدہ لباس ہونا چاہیے آج ہماری حالت یہود و نصارہ جیسی ہو گئے ناجنے میں شرم نہیں آتی دوپی لگانے میں شرم آئے شراب اور چھوے کے اپتوں پر پائے جانے پہ شرم نہیں آتی چہرے پہ داری رکھانے میں شرم آتے ہیں شادی پیاہ کے موقع پر ناجگانے کریں شرم نہیں آئے مثل حسین میں نعرہ لگانے پر شرماتے ہیں کیا یہی حسینیت ہے کیا یہی حسینیت ہے نہیں میرے بھائی حسینیت اس کو کہتے ہیں کہ ہماری ایک ایک ساس حسین کے نام پہ ہونا چاہیے ہمارے خون کا ایک ایک پترہ حسین کے لیے ہونا چاہیے ہمارے خون کا ایک پترہ حسین کے لیے ہونا چاہیے قیدہ محبت سے یا حسین ذرا ہاتھوں کو پورا مرمہ اٹھائے یا حسین میں نے قرآن کی آئت پڑھی اللہ فرماسا ہے جو راہ خدا میں قتل کیے گا ہے وہ مردہ نہیں زندہ ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ ہوتے ہیں تھوڑی دیرہ دیرہ وہ مردہ نہیں زندہ ہوتے ہیں جو راہ خدا میں سر کٹا وہ مردہ نہیں زندہ اب بس میں اتنی باتیں کرنے کے یہ ثابت ہو جائے کہ میرا حسین زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے دنیا میں سب سے اچھی کتاب سب سے افضل کتاب سب سے عالی کتاب قرآن ہے سب سے عالی کتاب قرآن ہے زمین بدل سکتی ہے آسمان بدل سکتا ہے مگر قرآن کا فرمان پیچھے والے ذرا ہاتھ ادا کے بہلو قرآن کا فرمان نہیں بدل سکتا اور قرآن نے کیا کہا جو راہ خدا میں کٹے جو راہ خدا میں مرے وہ مردہ نہیں اور محبت سے امام حسین سن رہے ہیں ذرا اور محبت سے زندہ ہے اچھا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سید کٹے تو زندہ پتھان زندہ نہیں ادریسی زندہ نہیں منصوری زندہ نہیں یہ نہیں کہا قرآن نے صرف اتنا کہا جو بھی راہ خدا میں کٹے وہ زندہ ہے جو بھی راہ خدا میں کٹے زندہ ہے قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ صفی پر کا کٹے گا تو زندہ ہوگا باگرمو کا ہوگا تو زندہ نہیں بلہور کا ہوگا تو زندہ ہوگا کانپر کا ہوگا تو زندہ نہیں ہوگا قرآن نے یہ بھی نہیں کہا صفی پر کا کٹے تپی زندہ باگرمو کا کٹے تپی زندہ مرادہ باگرمو کا کٹے تپی زندہ اور پاکستان کا کٹے تپی زندہ قرآن نے جگہ کی قید نہیں لگائی مطلق فرمایا جو راہے خدا میں کٹے وہ زندہ ہے اب آپ مسکرہ اٹھیں گے جھوم جائیں گے امام حسین کو یاد کرنے لگیں گے جب ہمارے ساتھ مل کے کہیں گے جو راہے خدا میں کٹے وہ زندہ ہے تو پھر صفی پر والے بولو میرا علی اکبر زندہ ہے میرا علی اکبر زندہ ہے میرا علی محمد زندہ ہے میرا قاسم زندہ ہے میرا باپ زندہ ہے میرا حسین میرا حسین زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے آئے پر پر دیکھا قرآن کرتا ہے جو راہے خدا میں کٹے زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا میدان ہے ایک طرف یزیدی ہے ایک طرف حسینی ہے ادھار حسینی ادھار یزیدی ادھار کٹ گئے ادھار پچ گئے آنکھیں دیکھ رہی ہیں ادھار کٹ گئے ادھار پچ گئے ساری سندہ کے آپ دیکھئے ادھار پہنٹر ہیں اور ادھار پائیس ادھار پائیس ادھار اور ادھار بہنٹر بہنٹر والے کٹ گئے وہاں پین ابداللہ کٹ گئے حضرتِ حور کٹ گئے امامِ حسین کے فاندے کٹ گئے امامِ حسین کے بھتیجے کٹ گئے امامِ حسین کے برادر کٹ گئے امامِ حسین کے گھر والے کٹ گئے لازے پڑی ہوئی ہے تاریخ بتاتی ہے فجر کی نماز کے بعد میں جب جنب شروع ہوئی ہے تو سوہر تک امامِ عالی مقام میں اتنی لازے اٹھائی ہے کہ تاریخ بتاتی ہے حسین کا جسم لازے اٹھا اٹھا کر کے چکنا چور ہو گیا تھا تھکابت سے پھلکل چکنا چور ہے نمازہِ رسول کا جسم پاک اعودھر یزیدی ہاتھوں میں تلوار گھوڑے پہ سبار باتیں کر رہے ہیں بول رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مگر جب میں نے قرآن سے کہا اے قرآن جدہ بہتر ہے ادھر خون پہ گیا ہے کٹ گئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ سب زندہ ہے اور اے قرآن ادھر گھوڑے پہ سبار ہے بول رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں اور یزید کے پاس انام و اکرام رہنے کی تیاری کر رہے ہیں پھولی عمر ساس سے بول رہا ہے شمر سبیلی سے بول رہا ہے سارے یزیدی ایک دوسرے سے بول رہے ہیں اے قرآن یہ سندہ ہے کہ نہیں تو قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے میں نہیں کہتا آپ نہیں کہتے جو انکار کرے اس سے کہنا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے بہتر کٹ گئے تو زندہ پائیس ہزار پچ گئے تو مردہ حالان کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں بول رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بھولے پہ سوار ہو رہے ہیں اب کسی سے نہ پوچھو اللہ کی بارگاہ ہمیں چلو اے سفی پر کے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ ہمیں سوال کرو اے پروردگار علی اکبر کٹ گئے علی اکبر کٹ گئے اونو محمد کٹ گئے حضرت قاسل کٹ گئے ابباس رمبردار کٹ گئے امام حسین کٹ گئے ان کی ساسیں رک گئی خون کا ایک کٹرہ پہ گیا ہے اے قرآن تو کہتا ہے کہ وہ سب کے سب زندہ ہے مگر اے قرآن ادھر گھولے پہ صدار ہے تو کہتا ہے مردہ ہے ہاتھ میں تلوار ہے تو کہتا ہے مردہ ہے بول رہے ہیں تو کہتا ہے مردہ ہے سن رہے ہیں کھا رہے ہیں چل رہے ہیں انعام لینے کی تیاری کر رہے ہیں تو کہتا ہے مردہ ہے اے پروردگار ذرا تو ہی بتا ادھر کٹنے والے زندہ ہیں اور ادھر کٹنے والے زندہ ہیں ادھر پچھنے والے مردہ ہیں اے پروردگار یہ معاملہ کیا ہے سفی پر والوں اپنے سہن کو کھول کر کے اپنے دل کے دروازے کو کھولیے گا اور دل کے دروازے میں امام حسین کی ہسٹری کو امام حسین کی زندگی کو بسائیے گا ادھر کٹنے والے زندہ ہیں اور ادھر پچھنے والے مردہ ہیں اے پروردگار آخر وجہ کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے سفی پر کے میرے پندے تم نے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھا نہیں ہے زندگی کہتے کسے ہیں موت کہتے کسے ہیں تم نے جانا نہیں ہے حقیقت میں نبی کی نفرت کو موت کہا جاتا ہے اور نبی کی محبت کو سندگی کہا جاتا ہے نبی کی نارے رسالہ